ہی گائز کیسے ہو آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے دیکھیں کتنے پیارے سے فلار لگ رہے ہیں اور تیسرا بھی کھلنے میں لگا ہوا ہے تو یہ بھی شاید کل تک کھل جائے گا فلار تو بہت ہی سندر لگ رہے ہیں اور آج مارچ کی ہے اٹھارہ تاریخ اور آج میں آپ کو کچھ ایسے پلانس کے بارے میں بتاؤں گی جو گرمیوں میں بہت ہی تیجی سے بہت ہی سپیڈ سے گروہ ہوتے ہیں تو کچھ ایسے پودے آپ کو گارڈن میں ضرور لگانے چاہیے کیونکہ اب سمار سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے اور بہت ہی اچھے فولیس والے بیوٹیفل پلانٹ کے بارے میں تھوڑی سی انفرمیشن دوں گی تو چلیے ویڈیو کی شروع کرتے ہیں اور ویڈیو کی شروع کرنے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے آپ سب ہی سے جس کسی نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہا ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تو چلیے چلتے ہیں پہلے پودے کی طرف تو میرا ویڈیو کا سب سے پہلا پودا ہے یہ دیکھیں یہ ہے ٹرٹل وائن بہت خوبصورت ہے اور جیسے گرمیوں میں ہوتا ہے نا فلو کا راجہ عام ہوتا ہے گرمیوں میں تو اسی طریقے سے میرے حساب سے فلو سے تو نہیں لیکن پلانٹ کا راجہ تو میرے حساب سے یہ ٹرٹل وائن ہے اس کو آپ مٹی میں فیک پی دیں گے بہت ہی آرام سے گروہ ہو جائے گا میرے ہاں پر اتنے زیادہ ہو گئے اس کی اتنی اتنی زی کٹنگز بھی لگ جاتی ہیں یہ سمجھ لیجے مٹی میں اگر گر گئی ہے تو سمجھ لیجے وہاں ہی صحیح یہ اپنی روٹس بنا لیتا ہے یہ دیکھیں تو چھوٹی چھوٹی سی کٹنگز لگ جاتا ہے اور اس کی ہائٹ بھی میں بتا دیتی ہوں کہ اس کی ہائٹ بھی پانچ پانچ چھے چھے فٹ تک چلی جاتی ہے تو اتنا پیارا اور اتنا بیوڈیفول پلانٹ آپ کیسے مس کر سکتے ہیں ضرور ایڈ کریں اپنے گارڈن میں نیکسٹ ہے دوستو اسی سے ہی میچ کرتا ہوا دوسرا پلانٹ ہے یہ ہے ٹینگل ہٹ اور دیکھیں اس میں نیو نیو گروت اب سٹارٹ ہو گئی ہے دیکھیں یہ تھوڑی سی ڈل لگ رہی ہوں گے آپ کو پتیا مرچائی ہوئی سی لیکن یہاں پر دیکھیں نیو نیو گروت اب سٹارٹ ہو گئی ہے کیونکہ اب ان کا سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے دورمنسی سے یہ جاگ چکے ہیں ونٹر میں یہ دورمنسی میں چلے جاتے ہیں لیکن اب ان کا بہت ہی اچھا گروئنگ پیریڈ ہے تو بہت ہی اچھے سے یہ گرو ہوں گے تو نادیری کرتے ہوئے آپ لوگ بھی اسے اپنے گارڈن میں ضرور ایڈ کریں نیکسٹ ہے دوستو یہ ہے منی پلانٹ بہت ہی اچھا پودا ہوتا ہے شکشانتی کا اور سمرتی لاتا ہے گھر میں دھن لاتا ہے تو یہ ہر گھر میں ہونا چاہیے اور بہت ہی اچھے سے یہ سمر میں بہت ہی اچھی سی یہ گروہ پکڑ لیتا ہے نیکسٹ ہے دوستو یہ دیکھیں یہ ہے جین پلانٹ کلیشیا فکرنز باسکٹ پلانٹ کافی سارے ناموں سے اسے جانا جاتا ہے اور اس کے کچھ اس طریقے سے یہ بیبیز ہوتے ہیں بہت ہی آرام سے یہ گروہ ہو جاتا ہے تو یہ بھی سمر کا بیسٹ پلانٹ ہے تو اس کو بھی آپ ضرور ایڈ کریں اپنے گارڈن میں دیکھیں کتنے سارے اس کے بیبیز نیچے آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے میں نے تو اس کی کافی ساری باسکٹس بنا رکھی اور بہت ہی سندر لگتا ہے چھوٹے چھوٹے سے پوٹس میں بہت ہی آرام سے گروہ ہو جاتا ہے اور یہ پانی میں بھی بہت ہی آرام سے گروہ ہونے والا پودا ہے نیکسٹ ایسی کے ہی بگل میں یہ دیکھئے یہ ہیٹرڈ سکین کیا تو بہت ہی خوبصورت ہے اور اس کا بھی ویسے تو یہ ونٹر میں بہت ہی اچھے سے گروہ کرتا ہے لیکن آپ اگر اس کی تھوڑی سی کیئر کریں گے تو یہ سمر میں بھی آپ کے گارڈن میں گرینڈری ایڈ کرے گا دیکھیں کتنا پیارا کتنی بیوٹیفل باسکٹ لگ رہی ہے بہت ہی سندر پلانٹ ہے نیکسٹ ہے دوستو یہ ہے فرن یہ بہت ہی سندر بہت ہی اچھی ورائیٹی ہوتی ہے دیکھیں یہ میریت پاس تو ویریگیٹڈ والی ہے بہت ہی خوبصورت لگتی ہے باسکٹ میں بہت ہی بہت ہی بیسٹ پلانٹ ہے یہ لگانے کے لئے تو یہ سمر میں بہت ہی اچھے سے گروہ کرتا ہے اور دیکھیں اس کی نیو نیو لیوز بھی اس طریقے سے آ رہی ہیں نیچے سے یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی سی لیوز اس میں آ رہی ہیں یہ دیکھیں تو بہت ہی بیسٹ پلانٹ ہے اس ٹائم پر آپ اس کو بھی اپنے گارڈن میں ایڈ کر سکتے ہیں اور اسی کے بگل میں دیکھیں یہ ہے فکس ٹیل فرن بہت ہی سندر اور بہت ہی اچھا پلانٹ ہے باسکٹ میں آپ لگا سکتے ہیں اور سمر گروئنگ پلانٹ ہے تو سمر میں بہت ہی بیسٹ پلانٹ ہے لگانے کے لئے اور ادھر دیکھیں یہ سارے ہیں منی پلانٹ تو منی پلانٹ بھی آپ جرور اپنے گارڈن میں ایڈ کریں اور ایک اور ورائیٹی دکھا دیتی ہوں یہ ہے دیکھیں بولیوین جیو پنک ٹرٹل وائنگ بھی بولتے ہیں بہت ہی سندر لگتی ہے دیکھیں باسکٹ میں لگی ہوئی اور بہت ہی پیاری ہو جاتی ہے اور جب یہ پوری باسکٹ بھر جاتی ہے تو سمجھ لیجے آپ کو یہ باسکٹ بھی دکھائی دینے والی نہیں ہے تو ایسا کچھ اس کا لکھ ہو جاتا ہے تو بیسٹ پلانٹ ہے اور اسی کے بغل میں دکھا دیتی ہوں سویٹ پیٹیٹو وائن ہے یہ بھی بیسٹ پلانٹ ہے آپ لوگ اگر کسی کے پاس نہیں ہیں اپنے گارڈن میں میں نے ایڈ کرا ہے بیسٹ پلانٹ ہے اس کو آپ کٹنگ سے بھی لگا سکتے ہیں اس کی گرین ورائیٹی بھی میرے پاس ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ ہے گرین ورائیٹی تو اس میں بہت ہی پیارے سے پنک کلر کے فلاور آتے ہیں اور کٹنگ سے بہت ہی آرام سے یہ گروہ ہونے والا پودا ہے تو آپ لوگ ضرور اپنے گارڈن میں اس کو ضرور ایڈ کریں اور ادھر ہے دیکھیں پرسلین تو پرسلین بھی بہت ہی پیارا بہت ہی خوبصورت پودا ہے اور اس میں بہت سارے کلرز میں فلاورنگ والے پلانٹ ملتے ہیں تو آپ کو جو اچھا لگے آپ کی نرسری میں جو بھی ملے آپ وہ ضرور اپنے گارڈن میں ایڈ کریں یہ کٹنگ کے تھوہ بہت ہی آرام سے گروہ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں جتنے بھی پلانٹ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ سب میں نے کٹنگ سے ہی تیار کیے ہیں میرا مدر پلانٹ اس کا خراب ہو گیا تھا تو اس وجہ سے یہ کٹنگ کے جو پودے ہیں یہ میرے پاس سیو ہے تو اس طریقے سے آپ کٹنگ لگا لگا کر نئے پودے بھی ریڈی کر سکتے ہیں اور ادھر سیڈم ہے سیڈم بھی بہت ہی اچھے سے گروہ ہوتی ہے تو یہ ونٹر کا پلانٹ ہے لیکن سمر میں اس ٹائم پر بھی بہت ہی اچھے سے گروہ کرتی ہے اور ادھر دکھا دیتی ہوں میں آپ کو یہ ہے دیکھیں رین لیلی رین لیلی بھی بہت ہی خوبصورت اور پرمننٹ پلانٹ ہے اس میں سمیں سمیں پر فلاورنگ بھی ہوتی ہے تو اس کو بھی آپ اپنے گارڈن میں ضرور ایڈ کریں یہ ہے ادھر اس کو نام بھول گئی میں لالسا کا کہہ سکتے ہیں ارانتھمم یا الٹر نینتھرہ تو کافی سارے ناموں سے اسے جانا جاتا ہے اور بیسٹ پلانٹ ہے تو آپ اس کو بھی اپنے گارڈن میں ضرور ایڈ کریں اور ادھر دیکھیں یہ گوری چوری کا پلانٹ ہے روڈ سائٹ پر آپ کو بہت سارے پلانٹ مل جائیں گے تو وہاں سے آپ کٹنگ لاکر بہت ہی آرام سے اس پلانٹ کو گروہ کر سکتے ہیں اور ادھر دوستو یہ دیکھیں یہ ہے ریڈ راوڈن کا پلانٹ ویسے تو میں اسے ونٹر میں لائی تھی لیکن ونٹر میں کوئی خاص اس میں گروہ نہیں تھی اب دیکھیں اب اس میں تھوڑی سی ریڈش کلر کی اس میں لیوز آنی سٹارٹ ہو گئی تو بہت ہی سندر لگ رہا ہے پودا تو آپ کے پاس اگر یہ پودا نہیں ہے تو آرام سے اس پودے کو آپ لا سکتے ہیں اور ادھر دیکھیں ادھر ہے شرفلیرہ کا پلانٹ اتنی اچھی گروہ اور اتنا پیارا اس کا فالیز اب بہت ہی سندر لگ رہا ہے حالانکہ میں نے ابھی تک سمجھ لیجئے اس میں میں نے کوئی بھی فرٹلائزر وغیرہ نہیں دیا ہے لیکن سپیڈ دیکھیں اس کی گروہ کی بہت ہی سندر ہے دیکھیں نیو نیو لیوز بھی اس میں آ رہی ہے اور ادھر بھی ہے بہت ہی سندر لگ رہا ہے اور ادھر دیکھیں یہ ہے انگلیش آئی وی انگلیش آئی وی میں بھی میں نے ابھی کوئی ریپورٹنگ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے اور سمجھ لیجئے دیکھیں کتنی سپیڈ سے یہ بڑھ رہی ہے تو کچھ ایسے پودے ہوتے ہی ہیں دوستو جو آپ کو گارڈن میں گرینری ایڈ کرتے ہیں اور سال بھر یہ آپ کے گارڈن میں بنے رہتے ہیں اس ٹائم پر دوستو یہ ایلیومینیم پلانٹ بھی آپ لاکر اپنے گارڈن میں ایڈ کر سکتے ہیں بیسٹ پلانٹ ہے سمر کا بہت ہی اچھے سے گروہ ہوتا ہے یہ میں نے کٹنگ سے لگائے تھے میرا مدر پلانٹ خراب ہو گیا تھا لیکن دیکھیں کٹنگ سے لگے ہوئے پلانٹ ابھی بھی لائیو ہے تو کچھ ایسے ہی آپ لوگوں کو بھی کٹنگ لگا لگا کر پودے ریڈی کرنے چاہیے اور ادھر اجوائن ہے دوستو اجوائن کا پودے بھی ایک ایسا ہی ہے اورنمنٹل پلانٹ اب بہت ہی سندر لگتا ہے اس کا فولیز تو اس کو بھی آپ اس ٹائم پر کٹنگ سے آرام سے گروہ کر سکتے ہیں اور آپ کے سمر میں یہ ایسے ہی گرین جی ایڈ کرے گا اور اس کے پتوں میں سے دھیمی دھیمی سی خوشبو آتی ہے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے نیکس ہے دوستو یہ ہے دیکھئے امریلا پام ہے بہت ہی سندر ہے دیکھئے نیو نیو اس میں سے لیوز آ رہی ہیں نیو گروہ سٹارٹ ہے تو سمر کے لئے بیسٹ پلانٹر بہت ہی سپیڈ سے یہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے دیکھئے کتنے ساری نیو نیو اس میں سے لیوز آ رہی ہیں تو بہت ہی اچھا لگ رہا ہے ابھی نیچے سے بھی یہاں پر بھی ایک لیو آ رہی ہے تو اس کا آپ پانی میں بھی پرپگیشن کر سکتے ہیں اور پانی میں بھی بہت ہی آرام سے گروہ ہو جاتا ہے دیکھئے یہ میں نے پہلے پانی میں گروہ کر رہا تھا اس کے بعد میں نے مٹی میں شفٹ کر دیا تھا دیکھئے اس میں بھی نیو لیوز آ رہی ہیں دیکھئے نیچے سے بھی اس میں گروہ آ رہی ہے تو بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اور ادھر دیکھئے میرا یہ سویٹ پڑیٹو وائن ہے اور ادھر میرا پودینہ ہے پودینے کو بھی آپ بڑے آرام سے اس ٹائم پر گروہ کر سکتے ہیں اور دوستو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں میکسکن پیٹونیا بھی ایک ایسا ہی پودا ہے جس میں تین چار کلر آتے ہیں تو اگر آپ کو ایک بھی کلر مل گیا تو سمجھ دیجئے گرمیوں میں آپ کو فولوں کی کمی بلکل بھی نہیں ہوگی یہ اتنے سارے فلاورنگ دیتا ہے بہت ہی دل خوش ہو جاتا ہے تو کچھ ایسے ہی پودے دوستو آپ کو بھی اپنے گارڈن میں ضرور ایڈ کرنے چاہیے اور ادھر میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کی دیکھیں اس میں بڑھ آ رہی ہے پہلے بھی یہاں پر بڑھ آئی تھی روز میں لیکن بندر نے توڑ دی تھی جیڈ پلانٹ بھی آپ کے گارڈن میں اس ٹائم پر ضرور ایڈ کر لینا چاہیے آپ لوگوں کو کیونکہ یہ اس کا ابھی گروئنگ پیریاد ہے دیکھیں کتنے نیو نیو اس میں سے لیوز آ رہی ہیں اور نیو نیو اس میں سے شوٹس آ رہی ہیں بہت ہی اچھا پلانٹ ہے اور ادھر پرپل ہارڈ بھی بیسٹ پلانٹ ہے اس ٹائم کے لیے ادھر ریو پلانٹ ہے اس کے علاوہ یہ ویریگیٹڈ ریو ہے بوٹ لیلی بھی بولتے ہیں تو کچھ ایسے پودے میں آپ کو دکھا رہی ہیں جن کو آپ کو ضرور اپنے گارڈن میں ایڈ کر لینے چاہیے یہ دیکھئے یہ ہے پولٹولا کا ہے بہت ہی بڑے بڑے اس میں فلار آتے ہیں اور ادھر میں نے بیبی سن روز کی کچھ کٹنگ لگائی تھی دیکھئے دونوں کٹنگ میری بہت ہی اچھے سے گروہ ہو گئی ہیں دوستو وانڈرنگ زیو بھی ایک ایسا ہی پودا ہے گرمیوں میں بہت ہی اچھے سے گروہ کرتا ہے بہت ہی پیارا لگتا ہے اس کے پتیوں کا کلر یہ میں نے پانی میں لگا رکھا ہے آپ مٹی میں بھی لگا سکتے ہیں در دیکھئے پنک سنگونیم میں اس ٹائم پر آپ اس کو بھی اپنے گارڈن میں ایڈ کر سکتے ہیں اور ایک اس کی سنگونیم کی ورائیٹی یہ ہے تو آپ کو جو بھی آپ کے ایریے میں ملے وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں ادھر ہے دیکھئے دریسینا وکٹوریا بہت ہی اچھا بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے ابھی شیفٹنگ کریئے ہیں میں نے تو تھوڑا سا ڈل ہے تو ابھی جیسے ہی تھوڑا سا یہ سٹل ہوگا تو گروہ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا ادھر چین پلانٹ میں نے اس میں پانی میں لگا رکھے ہیں اور ادھر دیکھئے یہ ہے فیلیڈین ڈرون ودھا پام اور امریلہ ایرکا پام ہے تو کچھ ایسے پودے آپ جرور اپنے گارڈن میں ایڈ کریں دیکھئے تو مونڈو گراس بھی ایک ایسا ہی پودا ہے جو سامن میں بہت ہی اچھے چھے گروہ ہوتا ہے اور یہ دیکھئے ادھر دکھا دیتی ہوں یہ ویریگیٹر پیپرومیا ہے بہت ہی خوبصورت ہے سامن لبنگ پلانٹ ہے فیلیڈین ڈرون ہے مونسٹیرا ہے تو کچھ ایسے پودے ہیں یہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ آپ کو بڑے ہی آرام سے آپ کے ایریے میں بہت ہی آرام سے مل جائیں گے اور بہت ہی کمپرائز میں ملیں گے دوستو اور یہ میری آج کی ویڈیو تھی کیسی لگی آپ کو مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا جو میں نے پلانٹس آپ کو بتائے ہیں یہ سارے کے سارے آپ اس ٹائم پر سمر میں اپنے گارڈن میں ایڈ کر سکتے ہیں یہ بیگونیا ہے وارٹر میلن تو بہت اچھے سے یہ گروہ ہوتی ہے تو بس کیسی لگی میری آج کی انفرمیشن مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹوپک کے ساتھ میں تب تک آپ اپنا دھیان رکھیں بابائے ٹیک کیئر کیپ کارڈ ڈنگی